اسلام علیکم میں ہوں رضا میکن آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایر کے نیوز آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ قادرتین اپ ڈیٹس حدیق جان صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج 20 اکتوبر ہے اور دن ہے اتوار کا آج ڈیڈ لائن ہے آخری وہ تاریخ ہے جب حکومت نے آئینی ترامیم کروانی ہیں شروع ہی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ تحریک انصاف کے گیارہ وہ لوگ جن سے تحریک انصاف کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ان سب کے نام اب عبدالقادر ہمارے دوست ہیں ایر وائی پہ انہوں نے بھی برے کر دی ہیں میں آج کل تھوڑا سا محتاط ہوں کیونکہ میں اس لئے محتاط ہوں کہ یہ نام کل میں نے ٹوئٹ کر دیا تھا کالی مجھے یہ سارے نام پتہ چل گئے تھے بشمول زین کنیشی لیکن میں آج کل اس لئے نہیں کرتا کیونکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آج کل بڑا ان کو شوق چڑھا ہوا ہے ہر ایک کو یہ کہنے کا کہ فلانا بھی واردار ڈالا ہے فلانے بھی واردار ڈالا ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی اس میں اگر پی ٹی آئی اپنا نقصان پی ٹی آئی کے لوگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نقصان کر لیں لیکن حیران کون بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس تحریک انصاف اتنی بڑی جماعت جو دنیا کی دس بڑی پلیٹیکل پارٹیز میں سے ایک ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جس جماعت کو پاکستان کے لوگوں نے دوتا اکثریت دی ہے اور عمران خان نے اس قیادت پر اعتماد کیا ہے یعنی انہوں نے آ جا کے یہ نام یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ نام ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں ہونا تو یہ چاہیے اور یہ بھی میں آپ کو عطا دوں کہ ان کے علاوہ بھی نام ہیں جو ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں لیکن ان کا کوئی میکنزم نہیں ہے پی ٹی آئی کا کوئی ان کے اندر کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے اور ان کو بار بار یہی بات کچھ لوگوں نے کہی کہ آپ لوگوں میں اتنا تپڑ نہیں ہے تو جو باہر پاکستان سے باہر تحریک انصاف کے سنسیر لوگ بیٹھ ہیں ان کی ایک پانچ چھ رکنی کمیٹی بنا دیں ان کو سارے ایم این ایز رپورٹ بھیجوائیں اپنی کون کہاں پہ ہے وہ ایک لسٹ بنائیں اب مجھے ایک بات بتائیں کہ پی ٹی آئی کے ٹوٹل کوئی راؤنڈ آباؤٹ ہنڈرڈ کر لیں سو تقریباً پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں سو لام لکھ کے ایک لسٹ پہ ٹک مار کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے کہ اچھا جی پہلا نام یہ ہے عمر یوب یہ تو ٹوٹی نہیں سکتا بات آگے چلیں آگے چلیں فلانے اچھا فلانا یہ کہاں پہ ہے رابطہ کریں جی کہاں پہ ہے یہ فلانے ان بیس لوگوں میں شامل ہے جو ہم نے فلانی جگہ پر رکھے ہوں اوکے جی یہ بیس سو آپ لسٹ سے نکال دیں کیونکہ یہ بیس ہم نے فلانی جگہ پر رکھے ہوں اچھا یہ پندرہ یہ فلان جگہ ہیں ہاں ان پندرہ کو نکال دیں پیچھے بات گیا یہ اٹھارہ نام ہاں جی تم کہاں میں جی سکیور ہوں یہ کیا بات ہے کہ میں سکیور ہوں نہیں اس وقت ہم یہ رسٹ نہیں لے سکتے تم پہنچا فلانی جگہ پہ اور یہ کتنی دیر لگتی ہے یہ لسٹ ٹک مار کرنے میں یہ بھی تحریک انصاف کی باہر کیا ذات نہیں کر سکی پھر یہ کہتا ہے کہ ہمارے خلاف سوشل میڈیا والے بات کرتے ہیں اور یہ وہ اور میں ایک تو آپ کو آپ تھوڑی سی نائنی ترمیم کو گزرنے دیں میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنوں گا کہ آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی کہ اتنا کیجول رویہ تحریک انصاف کی جہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے اتنا ان کا مطلب گیا گزر رویہ ایسے ان کا اتنا انہوں نے لائٹ لیا چیزوں کو جس وجہ سے ان کے بندے ٹوٹیں آج جن کے یہ نام بتا رہے ہیں کہ یہ ٹوٹ گئے ہیں ان کو آج سے بارہ دن پہلے پتا تھا کہ یہ بندے بگ گئے ہیں لیکن میں بار بار اپنی ویڈیو میں بتاتا رہا کہ جس کے ذمہ سینیٹرز کو سکیور رکھنا تھا وہی سینیٹرز توڑا ہے وہی پورے کر کے دے رہا ہے یہ بات میں کیوں کر رہا تھا مجھے پتا ہے کہ تحریک انصاف کے باہر سے ایک رانوار نے یہاں سے اس کو تحریک انصاف کے باہر ایک عمران خان کے بڑے دو کمال سنسیر عمران خان کے دل و جان سے عمران خان کے کارکن ہیں جیالے ہیں کھلاڑی ہیں جانسار ہیں جن کی قربانی ہیں عمران خان کے لیے جن کے خاندان کی قربانی ہیں عمران خان کے لیے ان دونوں نے کال کی تحریک انصاف کے ایک رانوار کو جو سینیٹر ہیں ان کو کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ فلان سینیٹر جو ہیں وہ پاکستان آگئے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں 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 میں نے چیک کر لیا وہ باہر ہیں اچھا انہوں نے پھر اپنی سورسز سے چیک کیا انہوں نے پھر ان کو کال کی کہ سر جی وہ سینیٹر تو اس وقت اسلام آباد سے لاہور کی طرف روان دوا ہیں وہ پاکستان میں ہیں اچھا میں چیک کرتا ہوں چیک کیا پھر کوئی جواب نہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا آگیا کہ جی اس کا بزنس بند ہو گیا ہے اچھا پھر باہر ہولانے شاہ کیوں نے کہا بزنس اس کا اوپن ہے اچھا پھر کرتے کراتے سارا کچھ اس جس کے ذمہ تھا اس کو سکیور کرنا اور اس کی نظر رکھنا کہ وہ پاکستان سے باہر ہے اس نے ایک اور سینیٹر کو کہا اس سینیٹر نے رابطہ کیا اس سے جو سینیٹر جس نے سودا کر لیا تھا اور اس نے کہا جی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے مجھے پتہ چل ہے کہ آپ کے ساتھ فلانا واقع ہو گیا اس نے کہا میں نے تو دس دن پہلے یہ واقع بتا دیا تھا فلانے اپنے لیڈر کو اس نے آپ کو اس نے وہ کہتا ہے کہ اس نے آپ کو کہہ دیا تھا اس نے کہا مجھے تو اس نے کہا ہی نہیں تھا مجھے تو اس نے آپ کہا ہے اچھا چلیں آپ فون باندھ کریں میں ذرا دیکھتا ہوں آپ کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ رویہ تھے تحریک انصاف کے اس قیادت کے جن کو کہا جاتا ہے کہ جنابین کے اوپر آپ بات نہ کریں ان کو سارا پتا تھا کہ یہ یہ بندے ہمارے ٹوٹ گئے ہیں اور آج آکے یہ نام بتا رہے ہیں میڈیا کو کہ ہاں یہ نام تھے اور ابھی بھی یہ کر کے آ رہے ہیں ابھی بھی ٹی وی پہ آکے نا اور سوشل میڈیا پہ آکے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اور یہ اور وہ اچھا پھر جب میرے ساتھ ایک ان کے ٹاپ بندے کی بات ہوئی میرے ساتھ بات ہوئی اس نے ایک واقعہ پہ مجھے کہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اس نے بالکل زبردست اور سچی باتیں کی تھوڑی در بعد اس نے ویڈیو پیغام کچھ اور جاری کر دیا اچھا وہ میں سمجھتا ہوں اس بات پہ میں آپ کو سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں ہماری ان کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ بات پی ٹی آئی کی لیڈرز اس نے نہیں ہون ریکارڈ کر سکتے کیونکہ ان کے ایک نظم ہے ایک ڈیکورم ہے اس کو انہوں نے بائی پاس نہیں کرنا ہوتا دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کل مجھے تحریک انصاف کے ایک رانوار نے جب میں نے بتایا کال کی اس نے مجھے کہا کہ میرا دماغ کی کوئی رکھ پھٹ جائے گی ایسے بندے کا نام ہے تو کہتا ہے کہ میرے دماغ کی رکھ پھٹ جائے گی تو میں جو ہے نا میں ایسے صوفے پہ لیٹا ہوا تھا لیٹ کے اور میں ان کی کال اٹینڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا نہیں اب بتائیں تو صحیح انہوں نے کہا جی زین قریشی میں خود میں اٹھ کے بیٹھ گئے میں نے کہا کیا زین قریشی کہتے ہیں ہاں میں نے کہا نہیں یار کہتے ہیں ہاں میں نے کہا کیسے انہوں نے کہا ایسے میں نے کہا پکا اس نے کہا پکا اچھا اب اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ابھی کسی کو نہیں بتانا یہ میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کسی کو نہیں بتانا میں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی در بعد پھر ان سے میری بات ہوئی پھر میں نے انہوں نے کہا کہ اب کیا سوچ رہا ہے تو اس لیڈر نے مجھے کہا کہ ہم اگر اس چکر میں رہیں کہ ہم زین قریشی کا نام نہ بتائیں اس لئے نہ بتائیں کہ اگر ہمارے ایم اے نے اس کو پتا چلا کہ زین قریشی بھی ٹوٹ گیا ہے تو ہمارے لوگ زیادہ نہ ٹوٹ جائیں لیکن پھر اس نے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم کیوں نہ بتائیں تاکہ ایک ہائپ ٹوکریٹ ہو دباؤ تو بڑے زین قریشی پہ شاید وہ واپس آ جائے جو وہ لوٹا بن چکا ہے میں نے کہا جی آپ کی بات میں وزن ہے پھر انہوں نے یہ نام کیا اور پھر اس طرح سے یہ نام پبلک ہوا جب تک انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں پبلک کروں تب تک میں نے زین قریشی کا نام پبلک نہیں کیا تھا یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کو بھی پتہ ہے سارا اور وہ ہم سے جب بات کرتے ہیں ہمیں بھی بات کرتے ہیں لیکن وہ آن ریکوارڈ آگے کچھ اور باتیں اس لئے کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے پارٹی کے ایک ڈاکورم ہے اور وہ پوزیٹیو سوچ کے ساتھ بھی کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں مثلا اب زین قریشی کا نام اگر وہ جاری نہیں کر رہے تھے تو ایک پوزیٹیو سوچ تھی نا کہ اگر زین قریشی کا نام جاری کر دیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اور بندی نہ ٹوٹ جائیں گے اگر یار زین قریشی نہیں کھڑ ہو سکا تو ہم کیوں کھڑے ہوں تو یہ پوزیٹیو ان کا ایک سنس تھی تو یہ سارا معاملہ اب زین قریشی کے معاملے پر میرے جانت سوالات ہیں دیکھیں جو مہربانو قریشی ہیں انہوں نے بڑی قربانی ان کے خاندان نے دیا اور مجھے بڑی ہمدردی ہے ان کے خاندان کے ساتھ اور شاہم عمد قریشی صاحب بڑے تکلیف میں ہوں میں کر میں ہوں گے عذیت میں ہوں گے بلکہ زین قریشی کے اوپر آنے سے پہلے باقی نام بھی آپ کو بتا دوں جو تحریک انصاف نے آپ اس بات کی تصدیق کر دیا کہ یہ نام ہماری صاحب رابطے میں نہیں ہے اس میں زہور حسین قریشی ہیں اس میں مقداد حسین ہیں اس میں عثمان علی ہیں اس میں مبارک زیب ہیں اس میں اورنگ زیب کھچی ہیں اس میں چودری علیاس ہیں بریگیڈی اسلام گھومن ہیں ریاض فتیانہ ہیں اور سینیٹرز میں ڈاکٹر زرکا ہیں اور سلیم رحمان ہیں یہ نام تو تحریک انصاف اب بتا رہی ہے کہ مارے صاحب رابطے میں نہیں ہے اس کے علاوہ بھی پانچے نام ہیں ابھی بھی اگر تحریک انصاف والے بیٹھ کے کوئی ایک بندہ ان کا لسٹ بنا لے اور میں آپ کو بتاؤں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لوٹے بنیں گے اور جو لوٹے بن چکے ہیں اب ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ چلے کہ پتہ یہ چلے کہ مولانا اگر ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ یہ ہوگا کہ اگر مولانا آ جاتے ہیں ساتھ پھر یہ ان کے ووٹ ان میں صرف دو دو تین تین کے ڈلوائیں گے پھر زیادہ کی نہیں ڈلوائیں گے پھر باقی آ کے کہہ دیں گے کہ جناب ہمارے بارے میں تو غلط خبر چل رہی تھی بھائی آپ کے بارے میں اتنے دنوں سے چل رہا ہے ابھی تک آپ کو کوئی ویڈیو پیغام نہیں آیا اور آپ پارٹی کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہیں اور آپ اپنی پل لوکیشن بھی پارٹی کو نہیں بھیج رہے اور ایک لوٹا جو ہے وہ سترہ اٹھارہ جولائی سے پاکستان سے باہر تھا اور وہ ابھی آیا ہے بارے اکتوبر کو پاکستان واپس آیا ہے اور وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب ہوں اس میں مطلب اس ساتھ تک چیزیں پی ٹی آئی کو پتا ہیں تو پھر بعد اگر پی ٹی آئی کو یہ باتیں پتا ہیں تو یہ پبلک کیوں نہیں کر رہے اچھا اب آجیں جی زیان قریشی صاحب کے معاملے پر زیان قریشی صاحب کے معاملے پر صورتحال یہ ہے جی پہلی بات یہ ہے کہ مہربانو قریشی صاحبہ نے کہا آج ٹویٹ کر کے کہ سولہ اکتوبر سے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ان کو ڈر ہے کہ وہ اغواہ ہو گئے ہو گئے سولہ اکتوبر سے آج تک مہربانو قریشی صاحبہ اور ان کا خاندان کیوں خاموش رہا ہوں میں تقلیف کو سمجھ سکتا ہوں ان کی کہ وہ کتنی عذیت میں ہوں گے اس وقت کہ جس چاہ محمود قریشی نے عمران خان کے لیے اتنی قربانی دی جس نے اتنا ظلم سہا جوز بخار میں ان کو انتائی سخت موسم میں جس طرح سے ان کو ایک گاڑی میں لے جایا گیا تکلیف اور عذیت دی گئی وہ ساری انہیں نے سہی لیکن یہ زخم ان کے اوپر سب سے بڑا ہوگا جو ان کا بیٹا ان کو دے رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے ووٹ اس کو اب نہ ڈلوایا جائیں کیونکہ ویسے بندے پورے ہو جائیں گے تو کہا جائے گا وہ نہیں وہ تو واقعی اغواہ تھے اچھا پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ اغواہ تھے تو سولہ اکتوبر سے اب تک مہربانو قریشی صاحبہ نے یہ بات پبلک کیوں نہیں کی جب ان کی بھابی کو اٹھایا گیا تو انہوں نے اتنا رولا ڈالا پورا پاکسانوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو زین قریشی کے معاملے پہ کیوں نہیں کیا گیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ زین قریشی کے معاملے میں انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو کیوں نہیں اگاہ کیا تھا کیونکہ میں نے جتنے پر ایک لیڈر سے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ اغواہ ہیں اور ان کی فیملی میں نے ہمیں نہیں بتایا اور ہم سے جب بھی بات ہوئی تو زین قریشی نے کہا ایم اوکے پھر اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اغواہ تھے تو کسی عدالت میں کیوں نہیں گئے آپ آپ نے کوئی ایف آئی آر کیوں نہیں کی آپ نے رولا کیوں نہیں ڈالا پھر کل سے پتہ چال گیا تھا کہ زین قریشی لوٹا ہو گیا تو آپ نے سولہ گھنٹے بعد کیوں ٹوئٹ کیا آپ نے اسی واقع کیوں نہیں ٹوئٹ کیا کہ وہ اغواہ ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ زین جو ہے وہ مطلب بلکل اقل نہیں مانتی کہ زین قریشی جو ہے وہ سولہ سے اغواہ تھے نہیں ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور وہ بار بار کہتا رہے کہ میں سکیور ہوں ان کو کہا جاتا رہا آپ کے پی کہا جائیں اور ان کو اس لیے زیادہ ان کے دباؤں نہیں ڈالا پی ٹی آئی نے کہ یار یہ تو شامل مطلب قریشی کا بیٹا ہے اس کا تو تصور ہی نہیں کہ ٹوٹ سکتا ہے اس لیے لیکن یہ ہے زین قریشی کی اور زین قریشی ہی رابطے کر کے ایم میں نے اس کو قائل کر رہے تھے کہ ہمیں چلے جانا چاہیے یہ بات بھی مجھے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے بتائی ہے اور یہ ساری بات ہے اچھا اور پھر زین قریشی جو ہیں ان کی اہلیہ کو آواز جو کیا گیا اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد پاکستان سے روانہ کیسے ہو گئی جہاں تو جس کا بھی مسئلہ ہے اس کی پورے خاندان سٹاپ لسٹ پہ ہے اس کی نہ کوئی بہن جا سکتی ہے نہ اس کا کوئی بیٹی بیٹا جا سکتا ہے نہ اس کی بیوی جا سکتی ہے اور بیویاں تو جتنے یہ ہیں ان کی سب کی بیویوں کو سٹاپ لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے کہ جنہوں نے مطلب جن کو اس ورڈ کے لیے جنہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے اور جنہوں نے خود کو بیچا ہوا ہے کہ کہیں یہ بھاگنا جائے تو اس لیے جب تک اس کا چیز میننی نہیں ہو جاتی تو اگر کس کو اغواہ کیا ہوا ہے تو اس کی بیوی کو ڈالا ہوا ہے کہ تاکہ یہ مکر نہ جائے اور جو اس وقت دل و جان سے ساتھ ہے اور جس نے پیسے لے لی ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں اس کی بیوی بچے آزاد ہیں وہ جھا رہے تو زین قرشی صاحب کی یہ سوئی نہیں آتی کہ پھر ان کی علیہ کیسے پاکستان سے چلی گئی تو ناظرین یہ تھی اہم اپ ڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی تو ناظرین جڑے رہی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ اپنا اور اس چینل کا خیار رکھئے گا اسی کے ساتھ اپنے میزمان زیادہ میکن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ